ہلو ایرون آج کی اس لسن میں ہم سیکھتے ہیں ایمیزان سٹورج لیمٹ کے بارے میں ایمیزان پہ ٹو ٹائپس اور سیلر ہے ایک ایمیزان ایف بی ایم ہے ایف بی ایم میں آپ دس ہزار پرودک بھی لسٹ کر سکتے ہو ان لاکھوں پہ کونٹیٹی کیونکہ ایمیزان وہ آپ کے لئے سٹور نہیں کرتا پھر ہمارے پاس دوسرا ہے ایف بی ای ہے ففیلمنٹ بائی ایمیزان اب ففیلمنٹ بائی ایمیزان میں یہ ہے کہ آپ سامان کو ایمیزان کے ویر ہاؤس پہ سینڈ کرتے ہیں شپ کرتے ہیں ایمیزان آپ کے لئے سٹور کرتا ہے اب ایمیزان پہ سیلنگ کرنے کے لئے ٹو ٹائپس آف اکاؤنٹس ہے ایک انڈیویجل ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے انڈیویجل میں آپ فوری ڈالر پر منت نہیں دیتے جب آپ ایک پروڈک سیل کرتے ہیں ایمیزان آپ سے ایک ڈالر لیتا ہے جس میں نقصان ہے دوسرا ہے پروفیشنل اب انڈیویجل کے لئے کتنی جگہ علاو ہے ایمیزان پہ ٹین کیوبک فیٹ ٹین کیوبک فیٹ سے انڈیویجل آکاؤنٹ آگے نہیں جا سکتا کتنا زیادہ سیل کرتا ہو آپ کے لئے ٹین کیوبک فیٹ ہی رہے گی آپ فیٹ کو کیوبک فیٹ کیلکولیٹر آپ یوز کر سکتے ہو آپ کا اندازہ ہو جائے گا ایک نارمل بک کی طرح جو ہے آپ کو سکس ٹائم جگہ مل جاتی ہے سو آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کا اکاؤنٹ انڈیویجل ہے این آپ نہیں چاہتے کہ میں فوری ڈالر نہ دو تو آپ کو یہ خسارہ ہوگا کہ آپ کو سٹوریج لیمٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اب دوسرا ایمیزان میں ہے پروفیشنل جو پروفیشنل سیلرز جو ہے چالیس ڈالر دیتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو ٹونی فائب کیوبک فیٹ علاو ہے جگہ کہ یہ آپ کی جگہ ہے لیکن پروفیشنل سیلرز کو یہ فائدہ ہے لیچسے آپ کا سیل اچھا ہو رہا ہے تو ایمیزان آپ کا آئی پی آئی ریٹ دیکھتا ہے اور آپ کا آئی پی آئی زیرو سے لے کے ایک ہزار تک ہوتا ہے سو اب جتنا آپ کا سیل ہوگا ایمیزان آپ کا سٹوریج ایک وقت تک جب آپ ون تاؤزنڈ ہٹ کرو کہ ایمیزان آپ کا سٹوریج انلیمٹڈ کر دے گا کیوں؟ it makes sense کیونکہ اگر آپ ایک سامان سیل نہیں کر رہے تو it doesn't make any sense کہ ایمیزان آپ کو جگہ دے ویسے بھی ایمیزان کے ساتھ ویر ہاؤس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی وہ خود بھی بہت کنجسٹڈ ہے but اگر آپ کا سیل اچھا ہے تو ایمیزان آپ سے ٹونی فائب کیوبک فیٹ کا بھی لے کے پھر آپ کو انلیمٹڈ لے دے گا جگہ اگر آپ اکاؤنٹ کے ہیلپ میں جاؤ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا سٹوریج لیمٹ کتن ہے جب آپ لسٹنگ بھی کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے پہلے کووڈ میں یہ تھا کہ ایمیزان یہ رسٹرکشن لگائی تھی کہ 200 ایسن پر یونٹ ایسن آئی گے لیکن اب وہ ختم ہو گیا ہے اب ایمیزان نے یہ نیا جو ہے فیچر نکالا ہے کہ جس سیلر کا زیادہ سیل ہوگا ایپی آئی ریڈ زیادہ ہوگا ہم ان کو انلیمٹڈ جگہ دیں گے سو اگر آپ کا and it makes more sense آپ وہ پروڈک سیل ہی نہ کرو let's say اگر آپ ایک پروڈک سیل کرتے ہو اگر سال میں وہ سلو نکلتا ہے تو اسے فائدہ نہیں ہے آپ وہ پروڈک سیل کرو جو ہر دن نکلتا ہو at least آپ کا دن کا 30 سیلے کے 60 آرڈرز تک آتے ہو اور یہ کس میں پاسیبل ہے جب آپ برینڈ سیل کرتے ہو ہمیشہ پرائیوٹ لیبل اگر آپ نے amazon شروع کرنا ہے آپ پرائیوٹ لیبل سے نہیں آپ برینڈ سے شروع کرو wholesale سے چھوٹے سے شروع کرو جب برینڈ سے آپ کو پیسہ آتا ہے پھر آپ پرائیوٹ لیبل میں بھی جا سکتے ہو you can do that too لیکن اگر آپ کا professional account ہے اور پھر جب آپ کا ipi بڑھ جائے تو پھر آپ amazon کو truck بھی send کر سکتے ہو amazon پہ لوگ sofa سیل کرتے ہیں لوگ ڈی وی بڑے بڑے کیوں ان کا ipi rate اچھا ہوتا ہے یہ seller they keep selling it اگر آپ دیکھو amazon پہ لوگ بڑے بڑے bets sell کرتے ہیں بڑے بڑی چیزیں sell کرتے ہیں کیوں ان کا ipi rate ہوتا ہے so آپ بھی اپنے account کا ipi rate زیادہ کریں so آپ کو unlimited space ہو گی پھر آپ جتنا چاہے آپ 1000 روپی send کر سکتے ہیں they don't mind کیونکہ آپ کا سامان نکلتا جاتا ہے پھر amazon جو ہے آپ کا جو ہے اور fulfillment center میں جو ہے shipment کرتے ہیں and it depends on a fulfillment center too اگر fulfillment center نیا ہوتا ہے تو ان کو سامان زیادہ چاہے ہوتا ہے sometime they allow you لیکن اگر آپ individual ہو تو آپ کو 10 cubic feet allow ہے اگر آپ professional ہو تو 25 cubic feet which is good plus آپ کا ipi rate ہے جب آپ کا ipi rate اچھا ہوتا ہے then you get unlimited space پھر چاہے آپ amazon کو دن کو 100 truck بیجو کیونکہ ان کا پتہ ہے you know you are selling the product تو یہی اس lesson میں ہے thank you so much